ایک بار پھر یاد دلائیں گے دوہرائیں گے نیکی کی دعوت کے 28 سوربری کوگا سیاسی و سماجی شخصیات کا عظیم شران سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جس میں نگران شورہ امت کے خیرخواہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمائیں گے مجلے سے رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے اجتماع پاک کی دعوت دی نامزد میر باب المدینہ کراچیوں سابق ایم پیئر ڈاکٹر ارشد ورہ اور دیگر سے ملاقاتوں کے مناظر ملاحظہ کیجئے اسے پہ فیدا ہو بچا بچا اسے پہ فیدا ہو بچا بچا اٹھائیس فروری دوہزار سولہ کو بروز اتوار انشاءاللہ تعالی ایک سنت و بھرا بیان جو ہے وہ لائف دکھایا جائے گا پورے ملک میں اور مدنی چینل کی طرف سے یہ پروگرام دکھایا جائے گا امت کے خیرخواہ اس پروگرام کا موضوع ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور دیکھئے گا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر شامل بھی ہو سکوں محمد عمران اتاری صاحب پروگرام کریں گے اور ان کا یہ جو لیکچر ہوگا میں انشاءاللہ اٹھائیس فروری کو بروز اتوار کو دو بچ کے چھبیس منٹ پہ انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو امت کے خیرخواہ اور یہ بیان آجی محمد عمران اتاری صاحب کی طرف سے ہوگا اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے میں خود بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا وہ بھی حاضر ہوں گے اپنے سارے دوست عباپ کو جو جو لوگ آ سکتے ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوں اپنے سارے دوست عباپ کو کام تو ویسے ہی دعوت اسلامی کا مقصد ہی جو ہے وہ سیرت النبی کو فالو کرنا اور پیار محبت سے لوگوں کو جو ہے سیرت النبی کی طرف راغب کرنا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کو کہ انہوں نے اس اجتماع کا بندوبست کیا اور مجھے دعوت نامہ پہنچایا ہے میں تو ویسے بھی مطرف ہوں دعوت اسلامی کی خدمات کا کہ وہ اس بہران میں اس معاشرے کے کشمہ کشمے ایک نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں اور دین کے نقش قدم پر انہوں نے لگا دیا ہے جس کے سمرات انشاءاللہ آئیں گے یہ دعوت نامہ میرے لئے باعث عزاز ہے اور میں اس میں حاضری دینے کی پوری کوشش کروں گا حالانکہ میں معذور ہوں تقریبات میں جاتا نہیں ہوں لیکن اس میں میں سعادت سمجھوں گا انکر یا الہی تابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا میں اور میرے تمام دوستہ حباب برپور شرکت کریں گے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ویڈنس ہو سیاست دانوں میں اور ویڈنس ہی چیز کی ہو کہ سب سے پہلے وہ اسلام کی قدر کریں اسلامی اصولوں کی قدر کریں اسلام کو صحیح طریقے سے پنائیں ملک سے محبت کریں تو انشاءاللہ تعالی میں ہر طرح کا تعاون بھی کرنے کو تھیار ہوں آئندہ کے لئے بھی اور میں خوشی ہوتی ہے چینل جب دہتے ہیں ان کا علمدنی چینل تو اسے اصلاح ہوتی ہے بچوں کی بھروں کی بزرگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے ایک اچھا چینل ہے اسے نیک راستہ ملتا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس حلثلے میں بھی جو بھی تعاون ہوگا میں کروں گا اسے میں ہے فیضانِ قرآن اسے میں فیضانِ حدیث جل مرے اور خاک دالے سر پہ شہتانِ خبیص